بسم اللہ الرحمن الرحیم سیونٹی کا پروجیکٹ چال رہا تھا اس کی کچھ پارٹس وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کچھ پارٹس وغیرہ پرچیز کی ان کی پرائیس کیا ہے اور یہ کون سی کوالیٹی کے پارٹس ہے تو شروع کر لیتے ہیں بغیر ٹائم زائے کی یہ ویڈیو کو لمبا کیے بغیر سب سے پہلے یہ کچھ چیزیں ہیں دو بائکوں کا اصل میں یہ سمان ہے تو کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہوں گی میں آپ کو جیسے سیٹ کور بغیرہ میں پھر بھی آپ کو بتا رہا تھا سب سے پہلے اشارے آ جاتے ہیں یہ اشارے ہیں جی یہ فلیکسیبل انڈیکیٹرز ہیں نیو موڈل سی ڈی سیونٹی لکھا ہوا پر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بائک ہلکی سیکھتی جگہ پر ٹچ ہو جاتی ہے تو ان میں اتنی فلیکسیبلیٹی ہوتا ہے کہ یہ مڑ جاتے ہیں اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں فلیکسیبل اشارہ ہوتا ہے تو یہ ہلکی پھلکی برداشت کر لیتا ہے اور اب ان کا جو سیٹ آیا ہے یہ ایک سو تیس روپے کا ایک اشارہ ہے یہ چار اشاروں کا سیٹ ہے اور چار اشاروں کا جب بھی آپ نے سیٹ لینا ہے تو یہ دو اس سائیڈ والے ہیں دو اس سائیڈ والے ہیں آپ نے چیک کر کے لینا ہے تو جو اس سائیڈ والے ہوتے ہیں مطلب کہ جو ادھر لگنے ہوتے ہیں آپ کے رائٹ سائیڈ پر تو ان کے اندر بلو وائر ہونی چاہیے دو اشاروں کے اندر ٹھیک ہوگیا جی جیسے یہ بلو وائر ہے اور ادھر یہ والی بلو وائر ہے ٹھیک ہوگیا جی یہ دو بلو وائر والے آپ کے رائٹ سائٹ کی ہوتے ہیں اور جو اورنج وائر والے ہوتے ہیں یہ آپ کے لیفٹ سائٹ پر چاہتے ہیں ایک فرنٹ کی اورنج ہوتی ہے اور ایک بیک کی اورنج لائٹ ہوتی ہے تو یہ آپ نے چاہے کر کے لینا کیونکہ اگر یہ بلو لائٹ ہے یہ بلو وائر والا ہے یہ لگنا ہے فرنٹ پہ اس جگہ پہ ایسے دیکھیں آپ اس کے اندر بلو وائر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جینئر اشارہ ہے اس میں بلو وائر ہے یہ بلو وائر والا ایک بلو اور ایک گرین یہ ایسے یہاں پہ لگے گا اگر ہم اس اشارے کو پیچھے والی سائٹ پہ لگائیں گے تو یہ اس کا موہ جب ایسے کریں گے ادھر لگ تو یہ جائے گا لیکن اس کے جو نٹ ہوتے ہیں سکرو ہوتے ہیں یہ پیچ اوپر آ جاتے ہیں ان کو پھر زنگ لگے تو جیسے ہی بارش ہوگی ان پیچوں کو زنگ لگے گا بیچے بہت بورے لگ رہے ہیں تو ان کا موہ ہمیشہ نیچے ہونا چاہیے تو یہ آگے والا آگے ہی لگے گا اس کی پوزیشن چینج نہیں آپ کر سکتے اور پیچھے والا پیچھے لگے گا جب یہ یہ بھی اس نے آگے کا دے دیا ہے یہ ابھی مجھے واپس کرنا پڑے گا تو ان کا میں بارحال کو ہی حل کروں گا مجھے اب یہ کرنا پڑے گا پوزیشن چینج کرنی پڑے گی اب یہ آگے والا ہے تو اب مجھے چینج کر کے اس کو اس سائٹ پہ پیچھے لگانا پڑے گا ایدھر مجھے حالانکہ اورنج وائر والا لگنا ہے لیکن مجھے نٹ نیچے کرنے کے لیے یہاں پہ بلو وائر والا لگانا پڑے گا تو پیچھے وائرنگ میں مجھے پھر کلروں کو چینج کرنا پڑے گا تو یہ بارحال یہ مجھ سے گلتی ہوگی آپ نے یہ چیز دھیان سے دیکھ کے لیے جب بھی آپ نے چار اشارے لینے ہیں اس کا مو یہ دونوں آگے والے ہیں جو پیچھے کا مو آپ ایسے اشارے کا کریں گے تو اس کے یہ سکروز جو نٹ وغیرہ یہ نیچے ہونے چاہیے ہیں یہ چیز آپ نے دیکھ لینے ہیں تو یہ بارحال یہ گلتی ہوئی ہے اب باقیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تو خیر کروس میں لگ جائیں گے اور ادھر کا پیچھے والا یہ لگ جائے گا ادھر پیچھے یہ بھی ہو گیا اور یہ ٹھیک ہے صحیح آگیا ہے یہ فرنٹ پر لگ جائے گے کام چل جائے گا میرا صرف کلر چینج ہوں گے وائٹس کے لیکن چار اشارے پورے ہو جائیں گے تو یہ 130 روپے کا ایک پیس ہے یہ چار اشارے ہو گئے اس کے مدلی پرڈکٹ ہے ایر فلٹر یہ اس کے اوپر لکھا ہویا ہے جینین ایر فلٹر لیکن یہ جینین نہیں ہے یہ سب سے ٹاپ کوالیٹی ہے یہ جینین ہوتا ہے اس پر بارکوڈ لگا ہوتا ہے اس پر بارکوڈ نہیں ہے یہ 100 روپے کا ایک فلٹر ہے اس سے ہلکا والا بھی ہوتا ہے وینڈر کا وہ 60 روپے کا ہوتا ہے یہ 100 روپے کا جالی والا فلٹر ہوتا ہے تو یہ دو ہے اس بائک میں وہاں ڈال چکا ہوں یہ دوسری بائک ہے یہ اس طرح اندر سے آپ بھی سو کھولیں گے اندر اس طرح یہ شاپر کے اندر اٹلیس ہونڈا کی پیکنگ میں ہوتا ہے تو یہ بلکل بظاہر پتہ نہیں چاہتا کہ یہ دو نمبر ہے لیکن یہ ٹوپ کوالیٹی اٹلیس ہونڈا کی فرسٹ کوپی ہے یہ یہ ہو گیا فلٹر اس کے بعد آجاتا ہے آئل کا ڈبا یہ آتا ہے 400 روپے کا یہ سارا سمان میں نے لیا ہے بسمیل آرٹو سے جو کہ تین نمبر سٹاپ علامہ اقبال ٹون جو ہے تین نمبر سٹاپ اس کے پاس ہے لاہور میں تو آئل جب بھی آپ نے لینا ہے ہیولائن کا لینا ہے باقی جو ککس وغیرہ ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان میں دو نمبری کے چانسز زیادہ ہیں ہیولائن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں یہ بار کوڈ لگا ہوتا ہے یہ سکریچ کر سکتے آپ اس کو اگر یہ سکریچ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ دو نمبر آئل ہے ہیولائن میں یہاں سے یہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو نیچے سکریچ کریں گے کوڈ نکلے گا کوڈ کو آپ ایس ایم ایس کریں گے تو آپ کو ریپلائی آجائے گا تو یہ کوڈ آجائے گا اس کا مطلب ہے یہ آئل ایک نمبر ہے تو یہاں سے ہیولائن پتہ چال جاتا ہے اگر یہ دو نمبر ہوگا تو میں اس کو واپس کروں گا اس لیے دو نمبری آئل میں بہت زیادہ ہے دو نمبر آئل بائک کا بیڑا گر کر دیتا ہے ہیولائن میں یہ اپشن ہے کہ اس میں یہ سکریچ والا سٹیکر لگا ہوتا ہے اس کو سکریچ کریں اور جو دو نمبر ہیولائن ہوگا اس کے اوپر یہ سٹیکر بنا ضرور ہوگا لیکن آپ اس کو ناکون سے سکریچ کریں کہ وہ جسٹ ایک چھاپا پرنٹ ہوگا وہ سکریچ والا نہیں ہوگا یہ نیچے لکھا وہ سکریچ کر کے اس کو اس نمبر پر ایسے میس کریں تو یہ جواب آ جائے گا تو یہ ایک نمبر آئل ہے یہ چار سو روپے کا پونا لیٹر ہے سیونٹی میں پونا لیٹر ڈالتا ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے سیٹ کور تو یہ سیٹ کور میں نکالوں گا نہیں میں بہت سے آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دھائیسو روپے کا سیٹ کور ہے یہ میں اس کے اوپر چڑھایا ہے تو یہ چیز ہے سیٹ کور یہ دیکھیں یہ دھائیسو روپے کا سیٹ کور ہے یہ اس کی سیٹ کور میں نے اس کو فٹ کر لیا ہے اس کی فٹنگ کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو لکھا رہے پر لگلے پارٹس کی طرف چلتے ہیں آگے آجاتا ہے چین گراری سیٹ یہ چین گراری میں نے سوقاتا مجھے ڈی ای ڈی کا دے لیکن وہ کہہ رہا تھا دی ای ڈی میں دو نمبری بہت ہے وہ دو نمبر اگر آپ کو مل جائے گا تو وہ واقعی میں نے بھی ایک دو نمبر ڈلوا لیا تو ہوتا بھی ستارہ اٹھارہ سو روپے کا مہنگا بھی ہوتا ہے اور اس میں دو نمبری بھی ہے کہتے ہیں یہ دی ای ڈی سے بہتر چلے گا جیپان ٹیکنالوجی یہ سارا اس میں لکھا ہوئے تو ال وائ این ایکس لنکس گولڈ کا یہ ہے چین پاکٹ کٹ تو اس میں یہ ہوتا ہے ایسے یہ اس میں فرنٹ گراری ہے یہ چین ہے اور اس کے اندر ایک لکھ ہونا چاہیے جو کہ اس کے اندر ہی ہوگا اس چین کے ساتھ ہوگا تو وہ لکھ ہوگا اس کے اندر اور یہ یہ فرنٹ گراری بیگ گراری جو ہے وہ اس طرح پیکٹ میں آتی میں نے یہاں پہ پھٹکی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کی سٹیمپ لگی ہے کمپنی کی اور یہ چاٹھ سو بیس نمبر اور اکتالیس ٹیتھ اکتالیس دندوں والی یہ اگراری ہوتی ہے چار سو بیس نمبر گئے یہ سارا تو خیر اس میں یہ جو ریسائیکل ہوتا ہے ہمارے شپ جو بحری جہاز ہوتا ہے ان کے دن چادر یوز ہوتی ہے ان کو ریسائیکل کر کے ان کے چین گراری سیٹ بنا رہے ہیں کیسے پہا چلا یہ چیز مجھے یہ آپ چین گراری کے اوپر غور سے دیکھیں گراری کے اوپر یہ ڈوٹ 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 یہاں سے ہلکل کے زنگ کے نشان آ رہے ہیں تو یہ وہ ریسائیکل ہوتی ہے آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے منفیکچرنگ کو چینز پوکٹ کیٹ تو آپ کو پوری ویڈیو آ جائے گی کیسے منفیکچر ہوتے ہیں یہ شپ کی چادر جو ہوتی ہے جو پرانے بحری جہاز کٹتے ہیں گھڑانی شپ بریکنگ یارڈ کے اوپر ان کی پرانی چادر کو ریسائیکل کر کے تو ان کے ساتھ یہ سارے چینز پوکٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ادھر ادھر یہ میرے پاس سیم اسی کمپنی کا وائٹ لائن کے نام سے جس کا اشارہ ہے اسی کمپنی کا بیک لائٹ کور ہے اس کا بیک لائٹ کور ابھی تک جینین ہے یہ دوزار اٹھارا موڈل ہے جینین ہے سکریچز پڑ گئے میں تھوڑا سا یہ خراف سا ہوگیا ہوگا اس کو دھوک ہے اگر میں پولیش کروں گا بف لگواؤں گا تو یہ صحیح ہو جائے گا لیکن جیتنا خرچہ اس کا پر کرنا اس سے سستا مجھے یہ کور پڑ جانے تو اس میں دو کوالٹیز آتی ہیں یہ ہے جی نویر پی کا ہلکی کوالٹی والا جو ہے وہ فورٹ کمپنی کا آتا ہے فورٹ ف او آر ٹی وہ ہوتا ہے ساٹھ روپے کا وہ بھی میں نے دیکھا اور یہ بھی میں نے دیکھا صرف تیس روپے کا فرق لیکن اس کا مٹیریل بہت اچھا ہے یہ میں نے ورن ٹو فائی کو بھی ڈالا ہوگا ہے مطلب جو اپنا ورن ٹو ف اٹیار کیا ہے اس کو بھی یہی ڈالا ہے یہ مٹیریل بہت اچھا ہے اور لونگ لاسٹنگ ہے مطلب تھوڑا ہے بھی ہے جو فورٹ والا ہے وہ تھوڑا سا ہلک ہے تو یہ تھے سارے پارٹس وغیرہ اور ادھر دیکھ لیتے ہیں اور کیا ہے اور یہاں پہ بھی ایک آئل کا ڈبا ہے اگین یہ دوسری بائک کے لیے ہے یہ بھی وہی سکریچ والا یہ بھی چار سو روپے کا آیا تو اس کا سارا بل بھی آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ اس کا بھی بل ہے ٹھیک ہو گیا جی اس میں بیٹری ہے بیٹری میں نے ڈالی ہوئی ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے یہ بیٹری فٹ کر لی تھی تھوڑا پہلے ہی تو یہ ہے ساڑے سی سو روپے کی بیٹری بیٹری ہے نیشنل ہاں نیشنل اینے لکھا ہوئے نیشنل ہے 88% کی بیٹری ہے اشارے ایک سو تیس روپے کا اس افتہ چار آدھ اشارے یہ لکھا ہوئے نیچے والا اس سے نیچے لکھا ہوئے سیٹ کورڈ دائی سو روپے کا اس سے نیچے لکھا ہوئے چین کراری سٹ سڑے یارہ سو روپے کا تو یہ چین گراری سٹ ہے سڑے یارہ سو روپے کا اب اس کی قیمت ہے بارہ سو روپے کا یہ تھوڑا میں نے دو چار دن پہلے لے بڑھ چکی آج کی جو پرائیس ہے یہ ہے مارچ تقریباً دس مارچ آپ سمجھ لیں دس مارچ کی جو پرائیس ہے وہ بارہ سو روپے ہو چکی پچاس روپے بڑھ گئے ہوئے اس کے تو انجن آئل ہے یہ وہی پرائیس ہے چار سو روپے اس کے نیچے فلٹر ہے سو روپے کا تو یہ سارا اس طرح کا یہ سمان ہے تو اب یہ بائک منشاءاللہ فکمنٹ اس کی سٹارڈ ہونے لگی ہے سیٹ کے اوپر میں نے کور پر جھا لیا اس کے میں آپ کو طریقہ بتا رہے ہوں کیسے لگانا ہے کور تو سٹارڈ کرتے ہیں آپ نے برنجیاں لے لینی ہے کسی بھی ہارڈ ویر کی دکان پر جانا ہے اس سے کہنا ہے جوتوں میں جو کیل لگتے ہیں جس کو برنجی کہتے ہیں یہ بریک سے کیل ہوتے ہیں یہ آپ نے لے لینے ہے تو ان کو آپ نے ٹھوکنا ہے اس کور کے اندر آپ نے اس کور کو اچھی طرح کھینچ کیسے چڑھانا ہے اور ایک کیل لگتے اس کو تھوڑی سی اندر ہلکا سا ٹھوک دینا ہے فول نہیں ٹھوکنا تھوڑا سا باہی رکھنا ہے فول ٹھوکیں گے تو یہاں سے یہ باہی راجے گا لمبا ہوتا تھوڑا سا تو پھر ٹانگوں پر چوبے گا یہ ہلکا ٹھوکنا ہے آدھا ٹھوک دینا آپ نے یہ بریکٹ آپ نے اتار لینا ہے پہلے یہ دس نمبر کے دو بولٹس ہوتے ہیں میں جلدی دی تک یہ ویڈیو لمدین نہ ہوجے اور یہ دونوں بولٹ کھولیں گے پھر چار نمبر کے سکریو ہوتے ہیں سکریو کو کھولیں گے پورے اس کا نیچے والا بریکٹ باہی راجے گی پھر یہ سیٹ کور پرانا آپ نے اتار لینا ہے پرانے کی حال بہت زیادہ خراب ہوگی تھی بلیوں نے کافی پنجے وغیرہ مارکس کو پھار دیا ہوا تھا یہ حالت اس کی پرانے کی تو اس کے بعد آپ نے کور رکھنا ہے اس کی سٹیمپ سب سے پہلے آپ نے سینٹر میں لے کیا نہیں اسٹیمپ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے میں نے وہاں پہ کوئی نہیں کیا لیکن باہر چلے گا تو اس کی سٹیمپ آپ نے سینٹر میں رکھنی ہے یہاں سے پراپر ان دونوں جگہوں سے گیپ آپ نے دیکھ رہنا ہے کہ یہاں پہ سینٹر میں آنی چاہیے یہ اس کے لائنے ہوتی ہیں سیٹ کی ٹھیک ہے اس کے سینٹر میں آنی چاہیے کچھ لوگوں کا ہونڈا ایدھر جا رہا ہوتا ہے ایدھر سے سیٹ ایسے ٹیڑی ہوئی ہوتی ہے یہ اس کو سینٹر میں آنا چاہیے اوپر سے بھی برابر فاصلہ نیچے سے بھی برابر فاصلہ بلکل سینٹر میں آنی چاہیے تو اس کو آپ نے سینٹر میں رکھے سب سے پہلے نیچے سے فولڈ کر کے یہاں پہ پر برنجی ڈھوک دینے ہے اس کے بعد اس دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھ کے سینٹر میں لے کریں اس کا ڈیزائن ہے سیٹ اس کو کھینچیں گے اس سیٹ پر لگئے اس کے لائے priority سیٹ کور بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سیٹ کور بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ہوگی پارٹس کی پرائیس وغیر ہے سیٹ کور اور باقی بائیک کا کام چال ہے ساری بائیک میں نے کھولی ہوئی ہے یہ کافی عرصہ پہلے اس کو میں نے پینٹ شیونٹ کر دیا تھا منگارڈوں کے اندر اور اس کے بعد یہ بارشوں میں تھوڑی چل گئی ہے میں نے تھوڑی کیر نہیں کیا ورنہا میں اپنی چیزوں کے بارے میں کافی کیر کرتا ہوں تو اس کی سوڑی کیر نہیں کر سکا میں بائی چانس تو اب اس کو میں تھوڑا سیٹ س اس کو پیپر وغیرہ لگ رہا ہے اور سارا اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اور تھوڑا سا وائیڈنگ وائیڈنگ اشارے وغیرہ اس کے لٹکے ہوئے تھے وہ سارے سیٹ ہو رہے ہیں تو یہ سارا انچالے سا کام چال ہے یہ دو سارا اٹھارہ موڈر ہے تقریبا نال موز تین ساڑھے تین سال تو ہو گئے اس کو چلتے ہوئے ابھی بائیک کی حالت بلکو ٹھیک ہے یہاں سے اس کا فلٹر فلٹر چینج کیا ہے اور اس کا جو ائر فلٹر ہے اس کے اندر آپ نے ل لفافہ رکھے اس طرح لفافہ رکھے تو پھر آپ نے جو ہے اس کو دھونا ہے ورنہ یہ پانی یہاں سے اندر جائے گا یہ آپ نے اس طرح لفافہ نکالنا ہے اس کا ٹھیک ہو گئے گی یہاں پہ لفافہ رکھنا ہے اس کے پھر اس کو اچھی طرح یہ پینٹ والا برش ہے پانی کا پائپ آپ نے چلانا ساتھ آپ نے پینٹ والا برش اس کے پرمانے برش یہ برش وہی جو بلیک رد کام پینٹ والا برش ہوتا ہے ناریل کا لے سکتے ہیں یا نائلون کا آج کلا رہا ہے تو وہ برش آپ مارکے اس کو اچھی طرح واش کریں گے تو ساری مٹی اس کی چیسی سے اتر جائے گی اس کے بعد اس کی فٹنگ ویرا چل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ تھی آج کی ویڈیو تو اب اس کی فٹنگ ویرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس اچھی ویڈیو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کائنڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنی رائے ضرور دیجئے گا یہ برش تر جس کی میں بات کرتے ہیں مجھے نظر آئی ہے اس کو آپ نے اس طرح مارنا ہے ایسے ایسے برش مارتے جانا اور سا 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 پانی آپ نے چلاتے جانا ہے پھر ساری مٹی چیسی اس کی اتر دے گا یہاں پہ آپ نے لفافہ رکھ لینا ہے تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے باقی ساری بائیک آپ کی پیک ہے اس پائپ کو تھوڑا سا نیچے کو کر دینا تاکہ اس پائپ سے بھی پانی اندر نہ جائے پانی گرے گا اور وہ نیچے گر جائے گا اس پائپ کا اگر ایسے اوپر کو مو ہوگا تو پانی اس سے اندر چلا جائے گا پیٹرول بری سائٹ اس کا ایسے نیچے رکھ دینا ہے سارا برش آپ نے مار دینا ہے بیٹری باہر نکال لینا ہے برش مار کے ساری مٹی آپ نے صاف کر دینا ہے تو یہ تھی ویڈیو اگر کچھ سیکھنے کو ملے آپ کو اس میں تو کینڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا کوش سجیسن دینا چاہتے ہیں یا کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے کوئسن وغیرہ تو یہ آج کی پرائیس وغیرہ ساری میں نے پارٹس کی بتائی اب اس کو پارٹس کو فٹ کرتے ہیں تو پھر انشاءال آپ سے کسی نیکس اچھی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ بریکشو کے بارے میں بتانا بھول گیا کہ یہ جو انیس موڈل آئی تھی بائیک اس میں یہ پرفیکٹ وینڈر وروں نے ان کو ہونڈا کو مال سپلائی کیا تھا تو یہ پرفیکٹ کا ایک نشان لگا ہوتا ہے سٹیمپ لگی ہوتی ہے ان بوز سٹیمپ ہوتی ہے تو یہ اتنے زبردست بریکشو ہیں اتنے زبردست بریکشو ہیں میرے پاس دوسری انیس موڈل سیونٹی ہے یہ اس میں آئے تھے جو اٹھارہ موڈل میں آئے تھے وہ دوسرے تھے وہ پرفیکٹ والے نہیں تھے وہ بھی اچھے تھے لیکن یہ جو پرفیکٹ والے ہیں یہ تو اس طرح کام کرتے ہیں جس طرح ڈسک بریک ہوتی ہے پھر میں نے انیس والی موڈل سے نکال کے یہ اٹھارہ موڈل والی میں کنورٹ کیے چیک کرنے کے لئے کہ اس میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں تو اس میں بھی سیم اسی طرح کام کر رہے ہیں تو یہ مجھے لیکن دوبارہ ملے نہیں ہے جیسے یہ مقدوم والے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح خاص ہٹو والے لہور اٹل میٹ کننی رول پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ ہونڈا کے جنین پارٹس کا کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی مجھے یہ نہیں ملے ہیں پرفیکٹ والے میں دوبارہ بھی پتہ کروں گا شاید مال آ گیا ہو کوئی ایسا لیکن اگر آپ کو یہ ملیں پرفیکٹ جن کے اوپر سٹیمپ لگی ہو اور ہونڈا کے اریجنل کی نشانی ہوتے ہیں اس پر سپرنگ ایسے لمبے لگے ہوتے ہیں یہ ہونڈا اٹلیس کے اریجنل ہوتے ہیں اور اریجنل میں بھی دو تین وینڈر ہوتے ہیں جو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں مال ان کو ایک پرفیکٹ والے ہونڈا کو سپلائی کرتے ہیں سب کا مال اچھا لیکن پرفیکٹ کا جو مال ہے یہ اتنا زبردست ہے کہ آپ بریک کو ہلکا سا اشارہ ہی دیتے ہیں تو ٹائر ادھر ہی جام کر دیتی اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے یہ ڈسک بریک آپ کی بنی ہوئی ہے تو یہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کی ہے اس چیز کو دونوں بائکوں میں اسی یہی بریکشو اس میں سے نکال کے اس میں ڈالا ہے کہ کہیں بریکشو کا کمال ہے یا سلیپ کا کمال ہے تو یہ بریکشو کا کمال ہے بہت زبردست بریکشو دی ہے انہوں نے پرفیکٹ والا یہ دو ہزارت انیس موڈل سے اونورڈ آنا شروع ہوا تھا میرے پاس انیس موڈل ہے اس میں اس سے یہی نکلا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہو دی تب تک کے لیے اللہ حافظ